بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم متحدہ نے تین میئے کو بقیدہ طور پر ازادی صحفت کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا اس دن کو منانے کا مقصد عالمی سطح پر صحفتی ازادی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کا اصول بھی ہے جس میں ازادی صحفت میں پیش آنے والی مشکلات اور رکافتوں کا صدباب کیا جا سکے اس دن دنیا کی تمام صحفی برادری تجدید اہد کرتی ہے کہ کسی پرت شدد ناصر یا ریاستی دباؤ کے بغیر ازاد اور ذمہ دارنہ اطلاعات عوام تک پتچانے کے لیے جد و جائد جاری رکھیں گے اس دن تمام صحفی اپنے پیشہ وارانہ فرائز کو امانداری حق گوئی اور بے باقی کے ساتھ جاری رکھنے کا عظم بھی دوراتے ہیں دنیا بار میں ازادی صحفت کے لیے صحفیوں کی قربانیاں لازوال ہیں پاکستان میں بھی صحفی ایک طویل عرصے سے اپنی ازادی اور حقوق کے لیے جد و جائد کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کی ایک نقابل فرموش تاریخ ہے عامریت کے دور میں صحفیوں کو بے اپنا عذیت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ ان پر کوڑے بھی برسائے گئے جمہوری حکومتوں میں بھی اخبارات اور چینلز کو مالی مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے مختلف حتکنڈوں کا استعمال کیا گیا جن میں اشتہارات کی بندش ادائیگیوں کے سلسلے میں تخیری حربوں کا استعمال بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں صحفیوں کا روزگار عظم تحفظ کا شکار رہا ہے تین مئی کو ازادی صحفت کا عالم دن ملانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کو یہ بات یاد دلائی جائے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں پنچانے کے جرم میں کتنے صحفی جان کی بازی ہار گئے اور کئی اب بھی قیدو بند اور بے روزگاری کے مسائل سے گزر رہے ہیں لیکن تاریخ شاید ہے کہ ان تمام منفی حربوں کے باوجود صحفیوں نے اپنی مقبولیت اہمیت اور افادیت کو کم نہ ہونے دیا اور عوام تک اطلاعات پنچانے کا عمل رکنے نہیں دیا ازادی صحفت کے عالم دن کے موقع پر اقوم مطیدہ کے سیکرٹی جنرل نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حالات سے با خبر رکھنے میں صحفی اور میڈیا کارکون ہماری مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کا کردار بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کرونا وبا کا مقابلہ کر رہی ہے اور ایسے میں صحفیوں کی خدمات ان کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتیں کرونا کی وبا کے دوران فرائز انجام دینے والے صحفیوں کی ملازمتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اقوم مطیدہ کے سیکرٹی جنرل نے مزید کہا کہ وبائی بیماری کے دوران صحفیوں کی عوام کو حقائق سے با خبر رکھنے کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حکومتوں سے میڈیا کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے اور پریس کی ازادی کو مستحقم اور برقرار رکھنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں ناظرین صحفت ریاست کے چار ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے مگر آج بھی یہی ستون نازک دور سے گزر رہا ہے اسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے سینئر صحفیوں کا کہنا ہے کہ ازادی صحفت کا مختلف انداز میں گلہ گوٹنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے آج ملک میں تنقید کرنے سچ کہنے کی سزا بگتنی پڑ رہی ہے صحفیوں کے حقوق اور ازادی صحفت پر کام کرنے والی عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈ آؤٹ بارڈرز کے مطابق کل ایک سو اسی ممالک میں پاکستان کی رینکنگ ایک سو پنتالیس ہے مجودہ حکومت میں کچھ صحفتی پبندیوں کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ میں تین درجے تنظری ہوئی ہے جبکہ گجشتہ سال پاکستان ایک سو بیلوی سے نمبر پر تھا پاکستان میں صحافیوں پریس میڈیا پر پبندیوں کے خلاف کئی صحفتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں حال ہی میں حکومت کی جانب سے نافذ کردہ سنٹرلائز میڈیا پلیسی کو بھی پریس فریڈم سے مصادم قرار دیا جا رہا ہے اور اس بارے کیے جانے والے نوٹیفکیشن کو واپس لیے جانے کا مطالبہ شدہ سے جاری ہے اسی طرح علاقائی اخبارات کو مختص کیا جانے والا عرصہ دراز سے پچیس فیصد اشتہارات کا کوٹا بھی اب ختم کر دیا گیا ہے اس بارے بھی سخت احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی اے پی آر این ایس جو کہ علاقائی اخبارات کی واحد نمائندہ تنظیم ہے اس نے ریجنل اخبارات کے اشتہارات بند کیے جانے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ریجنل اخبارات کا پچیس فیصد کوٹا کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اے پی آر این ایس کے مرکزی صدر غلام مرتضی جٹ اس سلسلے میں آلہ حکام سے اب تک مسلسل ملاقاتیں کر کے ریجنل اخبارات کے اشتہارات کا کوٹا بحال کرانے کے لیے مصروف عمل ہیں اور اس سلسلے میں ریجنل اخبارات کے مالکان میں پائی جانے والی بیچینی سے حکومتی ذمہ داران کو اگاہ کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف علاقائی اخبارات کا اشتہاروں کا کوٹا ختم کیے جانے پر علاقائی اخبارات بھی پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں ناظرین ملک میں صحت من اور مصبت میڈیا لازمی ہے جس کے لیے حکومت اور میڈیا کے دوران اعتماد وقت کی اشتہار ضرورت ہے اس لیے حکومت کی جانب سے صحافیوں صحافتی اداروں اور میڈیا کو ان کے جائز حقوق دیں چاہیے تاکہ وہ پوری ازادی اور لگن سے اپنے فرائز انجام دے سکیں یہی ازادی صحافت کا عالمی دین کا تقاضی بھی ہے اور جمہوریت کا خسن بھی ہے